مرحبت اللہ وبرکاتہ ایسی پوزیٹیف ہے لیکن نیگٹیف اس اعتبار سے ہے کہ شاید آپ کی جان کو یہ نہیں پتا کہ دعا جو ہے وہ کت ایک عبادت ہے تو کیا آپ عبادت کو چھوڑ دیں گی کبھی بھی نہیں تو مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کو خوش نہیں کریں گی اور مانگنے سے آپ کو ہر حال میں ملتا ہے یعنی کہ اس کی جو قسمیں ہیں دعا کی قبولیت کی وہ ہر حال میں قبولیت کی طرف ہی جاتی ہیں یعنی کہ آپ کو جو نہیں ملے گا اس کا عجر آخرت میں ملے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ آپ قیامت والے دن یہ کہیں گی کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی کہ آپ یہ نہیں پسند کریں گی کہ آپ کی دعایں قبول نہ ہو اور آپ کو اس کا عجر قیامت والے دن دیا جائے جسے اور کوئی نیکی موجود نہ ہو بندے کے پاس اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا چاہ رہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انبیاء کمیشن تو یہ نظر آتا ہے کہ صدیوں صدیوں نو علیہ السلام نے پکارا اپنے قوم کی طرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے اللہ تعالیٰ کو اسے مدد طلب کرتے رہے اور ابراہیم علیہ السلام نے اور زکیر علیہ السلام نے اسی سال کی عمر میں جب بچہ نہیں ہوتا ہوتا بیوی بانج ہوتی ہے ممکن نہیں ہوتا تب بھی وہ کہہ رہے کہ وَلَمْ عَكُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَقِعِيَا پَرْوَرْدِگَا اللہ تعالیٰ میں تو اس سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا تو آپ کیوں چھوڑیں گی آپ پوزیٹیولی مانگتے نہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ خوش بھی ہوگا اللہ آپ کے لئے زکیرہ آخر بھی کرتا جائے گا اور مل بھی سکتا آپ کو ٹھیک ہے نا تو تقدیر تو ایک جو ہم نے کرنا ہے وہ لکھی جا چکی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے گیاب سے لکھ دیا اس لئے مہیوسی کی طرح مت جائے گا اور نیکی ہے کہ میں یہ دعا کر کر کے